آج کی رپورٹ میں آپ کافی حیرت میں پڑھ سکتے ہیں جب ہمارا دیش 2019 سے 2021 کے بیچ میں کورونا سے لڑ رہا تھا تب موڈی جی کے مطر پورے دیش سے پیسہ وٹور رہے تھے پوری دنیا میں اہاک کار مچا ہوا تھا جب موڈی کے دوست مستر اڈانی یہاں دیش کو لوٹنے کا کام کر رہے تھے 2019 سے لے کر 2021 کے بیچ 30 سپمنٹ بھنگائی تھی انڈونیسیا سے موڈی جی کے ناک کے نیچے پوری دیش کو لوٹا جا رہا تھا آپ نے کچھ دن پہلے نوٹس کیا ہوگا 2014 سے پہلے جو بل کا ریٹ تھا یعنی جو بجلی کا جو ریپریس تھا وہ کم تھا یعنی 100 یونٹ پہ بھی آپ کے 100 200 بل آتا تھا اور آج کی ڈیٹ میں آپ کو 50 سے لے کے 60 کے بیچ میں اگر کوئی بجلی کی یونٹ بنتی ہیں تو آپ کو اس کو کم سے کم 200 سے لے کے 300 رپے کا بھکتان کرنا پڑتا ہے اور اترپردی سرکار میں یہ ریٹ جو بڑا ہے بجلی کا یہ ایسے ہی نہیں بڑا اس کے پیچھے ایک کہانی ہے مسٹر اڈانی جی جو انہوں نے ہمارے دیش میں کوئیلا جو ہمارے سرکار کو دیا ہے وہ کافی ڈیول ریٹ میں دیا ہے یعنی موڈی جی کے ناک کے نیچے اتنا بڑا کانڈ ہو گیا اور ہمارے دیش کو کانو کانڈ خور نہیں جہاں تک کہ ہماری جو میڈیا ہے نا وہ بھی آپ کو ساری چیزیں چھپا دیتی ہے پتہ ہوتے ہوئے بھی ای ڈی سی بی آئی پولیس ستھانی کسٹم بھیواد کے لوگ جو بورڈر پر کام کرتے ہیں سب کو پتہ ہے سب کو پتہ ہے کہ کیا گھوٹالا چل رہا ہے مگر ہمارے بھارتی جنتہ جو بھارت کی جنتہ ہے اس کو کسی کو نہیں پتا بریٹر میں چھپے اکھوار سے پتہ چلا ہے ہمارے میڈیا کو کہ اتنا بڑا گھوٹالا اڈانی جی دو ہزار انیس بیس اور اکیس کے بیس جو کھیلا کھیلا ہے انہوں نے یہ بہت شرم ناکوالی بات ہے ہم آپ کو لے چلتے ہیں ہمارے ورسٹ پترکار ساید آپ کو ان کی ریکارڈنگ کو گوڑ سے سننا جروری ہے بڑا سوال ہے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اڈانی صاحب کوئلا انڈونیشیا سے ایمپورٹ کر رہے ہیں وہ کوئلا ہندوستان آ رہا ہے ہندوستان سے دیش کے بجلی گھروں میں جا رہا ہے وہاں بجلی بن رہی ہے اور بجلی بن کے ہمارے اور آپ کے گھروں میں جا رہی ہو بجلی اور ہم اس کا جو ہے میٹر کے حساب سے کرایا دے رہے ہیں اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو آروپ لگایا ہے فائنینشل ٹائمز بریٹین کے اکبار میں کہ جیسے دو ملین کا کوئلا ہے یہاں چار ملین پر وہ بیچا جا رہا تھا سوال میرا اس بات کا ہے کہ اگر یہ کھیل ہو رہا تھا یہ کھیل ہو رہا تھا ایمپورٹ کا ایکسپورٹ کا جو بھی آپ سمجھ لیجئے ہمارے دیش کی تمام ایجنسیاں ہیں کسٹمز ہیں کسٹم والے کیا کر رہے تھے ڈیریکٹریٹ آف ریوینیو انٹیلیجنس جو سارا پیسوں کے لیندین کی انٹیلیجنس اکت کرتی اس کے ادھکاری کہاں سو رہے تھے سرکار جو کہتی ہے کہ میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا وہ کس کونے میں چھپ پڑی ہوئی تھی سب لوگ چھپ تھے جو ہمارے دیش میں انویسٹیگیٹر ریپورٹر ہیں وہ بھی چھپ تھے کھوجی پترکار بھی چھپ تھے جو اس وقت اسرائیل میں کہیں ہیں بارٹر پر ہیں کسی نے دھیان کیوں نہیں دیا ادھر دیش میں کووڈ تھا 2019-2020 میں اور ادھر میں دیکھ رہا ہوں کہ اڈانی جی 50% 100% جو فیننچر ٹائمز کا ایکسپورٹ ہے 50% 100% مارجن پر کوئلہ بیچ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا تھا سب چھپ کیوں تھے ٹائگر جب دیش پہ آپادہ آتی ہے تو یہ دیش کی پرمپرا رہی ہے اس دیش کے دھنیا سوٹوں نے تھائلہ کھول کر گریبوں کی مدد کی ہے لیکن کچھ دھکیت اور لٹیرے ہوتے ہیں وہ جو دیش کی آپادہ کا اپیوگ لیتے ہوئے دیش کو لٹنے کا پریاس کرتے ہیں جب دیش کووڈ سے جھونج رہا تھا لوگ ڈاؤن چل رہا تھا پریشان تھا پتہ نہیں تھا کون جیویت رہے گا کون مرد ہزاروں کلومیٹر لوگ چل رہے تھے تب اڈانی سیٹ نوٹ چھاپ رہے تھے کوئلے کا کھیل تھا میں بہت ہی سیمپل بھاچنے میں نے سو روپے کا کوئلہ انڈو نیشیا سے کریدا اور شیف پہ چڑھایا وہ کوئلہ جب بھارت آیا بھندرہ پورٹ پہ میرے تو اس کا ویلیو میں نے دو سو روپے ڈیکلیئر کیا انڈو نیشیا سے انڈیا آتے آتے سمندر میں ہی کوئلہ ڈبل ہو گئے آیا کوئلہ انڈو نیشیا سے انڈو نیشیا کے کسٹم میں جو ڈیکلیئر ہے وہ سو روپے ہے لیکن میں نے بیلنگ کی سنگاپور کی آفیس سے ایک میتر کے کمپنی سے کسی اور کمپنی سے کر دی ایک دوبائی کے کمپنی سے اور وہ ریٹ ڈبل گیا اور میں نے دو سو روپے مطلب سو روپے لیٹ کمائے مطلب یہ آپ نے مثال دی حالانکہ ماملہ تو وہ ون تھٹی نائن ملین ڈالر عربو روپے کا حساب عربو روپے کا ہے آپ ہمارے دوستوں کو سمجھا لیلی ایک میسال دے رہے ہیں آج کل کوئلے کا کوئلے کو ہاتھ لگانے کی بھی سو روپے میں ہاتھ بھی نہیں لگانے تک چھوڑ دیجئے یہ بلیک گولڈ ہے آبانی آڈانی جی کے لیے بلیک گولڈ ہے یہ جو آڈانی کی کمپنی آئے یہ جو اتنا پروفٹ کماتی ہیں وہ سب یہی سے آتا ہے میرا سوال بنیادی میرا بنیادی سوال ہے اور میرا سوال یہ ٹیق ہے آپ تو میں بزنس کی بات نہیں کر رہا ہوں بزنس مجھے بہت زیادہ سمجھ نہیں آتا اور میں سمجھانا بھی نہیں چاہتا میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر سو روپے کی چیز یا سو کروڑ کی چیز پانچ سو کروڑ میں بیچ رہے تھے تو ہماری دیش کی جو ایجنسیز ہیں ایڈی ہے انکم ٹیکس ہے ڈی آر آئی ہے سی بی آئی ہے آئی بی ہے یہ سب کیا کر رہے تھے میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا ایماندار آفیسر اب اس دیش میں نہیں رہے یا جو ایماندار آفیسر ان کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہا ان کو صحیح کرسی پہ کوئی بیٹھا نہیں رہا ہے یا ایک ڈر کا مہن ہے بیروکریسی میں جانچ ایجنسی میں میں یہ پوچھ رہا ہوں سے ارے ایماندار آفیسر جانچ ایجنسی میں آئے تو اس کا ٹرانسپر ہوتا ہے ایماندار آفیسر کئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو لپ لائن میں ڈالا جاتا ہے ایماندار پترکار کسی چانل میں ہو تو اس کی نوکری کھائی جاتی ہے ایماندار ایڈیٹر کسی نیوز پیپر میں بیٹھا ہو تو اس کو رات و رات تو اس کا مالی گھا بھگا جیتا ہے یہ ساری ایجنسیوں کو جب یہ بولا جاتا ہے نئی ٹامی بھائیہ ہے ٹامی پوچھلانا شروع کر دیتا ہے ڈی آر آئے نے دو ہجار سولہ میں چالیس چپمنٹ کی ایک ریپورٹ دی تھی جی جس میں اوہر ویلیویشن آف کول بائی فیفٹی ٹو ہنڈر پرسنٹ یہ بولا گیا تھا فیفٹی ٹو ہنڈر پرسنٹ بولا گیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں جو دی آر آئی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی ایجنسی ہے فائنس منسفیق ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی کون سنتا ہے اسی دی آر آئے نے پتر بھی دیا تھا نا سی بھی کو سینہ صاحب ابھی ڈی ٹی وی میں ڈائریکٹر ہے شہرم آنی چاہیے ان کو کہ دیش لوٹا جا رہا تھا ہوالات سے ٹرانجیکشن ہو رہے تھے اور اب صاحب اگبہ ایک چینل کے سنچالک بن کے آپ دیکھئے نیوز پروسیں گے اسے کیا پکشا ہے لوگوں کو یہ جھوٹ اور تھریب سے بنے ہوئے لوگ آپ کو کیا لگتا ہے ہماری یہاں ایسا نہیں کہ ایجنسی نے کام نہیں کیا دیکھئے کام یہ آپ ہی نہیں اور آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں وہ سب چھوڑی دیجئے جب سروچے نیلے نے کمیٹی بنائی ہنڈن برک کو لے کے اڈانی کے جانچ کرنے کے لیے جانچ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ڈر گئے اور سروچے نیلے کے کمیٹی نے کیا کیا میں اس میں جاتا نہیں لیکن اس ڈر سے بہت ساری چیزیں باہر آگئی ایسی ایک چیز گجرات سے باہر آگئی گجرات کے پاور پروڈیکٹس کو پاور کول سپلائے کرنے کا کام اڈانی جی کا ہے اُس کانٹریکٹ میں ایک پرائیس کا کلوس تھا یہ دی کوئیلے کی پرائیس زیادہ ہو جاتی ہے تو اُن کو کچھ پیسہ اینرڈی چارجز کر کے پیسہ اُن کو دیا جائے گا اڈانی جی کو اڈانی جی کول خریدتے گئے اونچے قیمت پر اور بتاتے گئے کہ اتنا ہے تو قریب پریپ انیس ہزار کروڑ اینرڈی چارجز دیئے لیکن اُس میں ہوا یہ کہ جیسے سروچے نیلے کا ہو گیا گجرات گورنمنٹ نے بھی ڈر کے مارے تھوڑا سا انکوائری کیا تو جب انکوائری کیا تو ان کو پتہ پڑھا کہا رہے باپ جو انڈونیشیا کا کول تھا اس کے ڈبل ریٹ سے ہی اپنے ماتھی مارا رہا ہے اور کہا کہ کیمتیں بڑھ گئی تو مجھے پیسہ بھی دو مطلب ادھر بھی پیسہ کمائیا ادھر بھی پیسہ کمائیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ گجرات گورنمنٹ نے جانج کری اور کہا کہ آپ نے ایکسس پیمنٹ لے لیا ہے لے لیا ہے اور اس میں سے نو ہجار کروڑ واپس مانگ رہی ہے یہ لکھت میں ہے سر گجرات جہاں رام راج ہے پیٹیس سال سے دبل انجن آپ ٹائگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو دبل انجن کی سرکار ہے اس نے نو ہجار کروڑ روپے کا پیمنٹ زیادہ کر دیا سرکار کو پیٹم کرنا چاہیے زیادہ کر دیا کیونکہ کیا ہوتا ہے میں ایک اڑا نہیں میں نے کہا کہ دیکھو دیپک جی میں آپ کو سو روپے کا کول دے رہا ہوں یہ ریٹ ہے اور یہ ریٹ بڑھ گئے تو پھر آپ کیا کروگے جو بھی گیاپ ہے ہم آپ کو دے دیں گے آپ چندہ میں تو میں نے سو روپے کا کول دیا دوسرے میں نے میں دو سو کا کول دے رہا ہوں بولو میں سو روپے جیادہ ہوگئے آپ نے سو روپے مجھے دے دیئے پھر میں نے تیسرے میں نے آپ کو سو روپے دو سو تیسو روپے کا کول دیا اس بار تو دو سو بڑھ گئے آپ نے مجھے دو سو دے دیئے پھر ایک دن آپ نے چیک کیا انڈونیسیا میں تو سو ہی روپے کا ریٹ ہے تو بھائی آپ نے دو سو کا کیسا لائے تو آپ ہمارے سو واپس کرو اور دوسرے میں نے کے دو سو واپس کرو ایسے نو ہزار کروڑ ایسے نو ہزار کروڑ شرما شرمی نے گجرات گورنمنٹ نے واپس مانگے ہیں عالی جی سے یہ بھارت کے ریکار میں ہیں میرا جو سوال تھا ابھی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا میرا سوال یہ ہے کہ دو ہزار انیس میں بیس میں دو ہزار اکیس میں اگر یہ کوئلہ مہنگے داموں میں بھارت میں اتارا جارہا تھا بجلی گھروں کو سپلائی ہو رہا تھا تو ہمارے دیش کی جانچ ایجنسیوں میں سوال کیوں نے اٹھائے ایک ودیشی اکبار کو یہ کیوں کھولنا پڑا ماملا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کیا موڈی جی کا پریشر ہے کیا ایجنسیوں کے اوپر پریشر ہے کیا بیورکریٹس جو ہیں ڈرتے ہیں اڈانی کا نام لینے سے فائل کھولنے سے یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں ایک بہت ہی وائیہاد سا ادھاران مجھے دینا نہیں چاہیے لیکن اب میرے پاس اس کی سوا کوئی ادھاران نہیں جب ہمارے پترکانیتا کے مہاپروش راجندر ماثر کی مردی ہوئی تو ان کے بھائی جیسے بھتر ان کے ششے کہو ان کے پاریوارک سدسے کہو جو پرباہ جوشی نے چار لائن کا سمپا دکیے لکھا تھا مجھے اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کیا کوئی اپنے مردیو پہ روتا ہے کیا انہوں نے اپنے آپ کو سامائت کر دیا تھا راجندر ماثر کہ ماثر جی گئے تو میں بھی گیا تو ایسی ہی ساری ایجنسی اڑانی میں سامائت ہے کون ایجنسی اپنے آپ کو سوال کرے گی کون انکم ٹیکس اپنے آپ میں انکم ٹیکس کی نوٹیس دے گا کون ایڑی اپنے آپ کو خود کو نوٹیس دے گا کون سی بی آئی اپنے آپ کو نوٹیس دے گا یہ تو نہیں دے پاتے نا ایڑی کو نوٹیس دے گا کون ایڑی ایڑی کو نوٹیس دیتا ہے یہ نہیں ہو گیا مطلب آپ نے کہنا چاہ رہے ہیں اڑانی سی بی آئے ہیں اڑانی ہی انکم ٹیکس ہے اڑانی ہی سرکار ہے اڑانی ہی افتار ہے مودی جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں نے وہی کہا تھا میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا بھگواز سی پیشنے نے کہا تھا گیتا میں پیڑوں میں میں پیپل ہوں جانورے میں میں شیر ہوں منوشے میں میں ارجن ہوں تو ادیوگ میں مودی جی آڑانی ہوں نہیں تو اتنا گورک دھندہ ناک کے نیچے نہیں چل سکتا مجھے آج بھی بشواس ہے میرے دیش کے عدکاریوں پہ لیکن کیا کرے جب ہاتھ بندھے ہیں کیا کرے برباد ہو جائیں گے جیل چلے جائیں گے یعنی انہوں نے اڑانی جی کے خلاف شبد بولا تیگر ایک اور سوال اور یہ سوال بہت اہن ہے اور یہ مجھے لگتا سب سے امپورٹنٹ سوالی ہے یہ بلکہ تیرہ اکیور کو پھر سے اڑانی کے معاملے کی سنوائی ہوئی اور اس بیچ اڑانی کے خلاف تمام سبوت دستا ویجی سبوت جو ہیں وہ عدالت میں رکھے گئے ہیں ایفیڈیوٹ رکھے گئے ہیں اور ڈاکیمنٹس رکھے گئے ہیں چیندرچونڈ صاحب سنوائی کریں گے حالانکہ یہ اور بھی جج ہیں اس میں لیکن چیپ جسٹس بھی ہیں اس عدالت میں آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کے ڈاکیمنٹیشن ہوا جس طرح کے دستا ویجی سبوت بہت ہی ٹھوز سبوت رکھے گئے ہیں گرگڑی کے اور یہ تمام جو ریپورٹس پبلش ہو رہی ہیں کبھی کوئی برٹین کا اگبار لکھ رہا ہے تو کوئی باہر کا اگبار لکھ رہا ہے امریکہ کا اگبار لکھ رہا ہے یہ سارے سبوت جب رکھے جائیں گے سپریم کورٹ میں آپ کو لگتا ہے اس نئی روشنی میں کہیں نہ کہیں عدالی صاحب کے لیے مصیبتوں کا دور اب شروع ہو رہا ہے کیونکہ چندرچونڈ کہیں نہ کہیں جی مجھے یقینہ لگتا ہے آپ جو سوچ رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہے کیونکہ عدالی جی کے خلاب جو لوگ پورٹ میں گئے ہیں وہ ان سارے سبوتوں کو پھر سے ایک بار رکھیں گے وہ کہیں گے کہ یہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں عدالی جنس میں ایکسپرینیشن دیں عدالی بار بار یہ نہ کہیں کہ میں دیش بھکتی ہوں میں دیش کے لیے کام کر رہا ہوں دیش کے وکاس میں روڑا دالتے ہیں اور یہ دیش کا وکاس ہے سو روپے کی چیز دو سو روپے میں بیچ رہے ہو آپ آدھا کے سمیں جب دیش کو ضرورت ہے سکت ایسے کی ایسے میں تم بجلی مہنگی کر رہے ہو لوٹ رہے ہو دیش کو ایسا تو بلٹیش انڈیا اس انڈیا کمپنی نے بھی نہیں لوٹا ہوگا جتنا لوٹ رہے ہو آپ اور اس کے بعد دیش بھکتی کا تو آج شہرد پاور جی کو بھی آبان کرنا چاہتا آپ کے پروگرام سے وہ بھی دیکھتے آپ کا پروگرام چنر پاور جی نے جیونی میں دو پنے لکھے آڑا نی جی اور اس میں کہا کہ پاور سیکٹر میں آڑا نی جی جو کام کیا وہ دیش کی سیوہ کی دیش کی سیوہ نہیں کی صرف میوہ کھایا ہے نکال دی جی ہونکہ پنے سیوہ سے کھا کی سیوہ بھائی اور ایسا یہ دی سپرطن دی سرکار تو میرے پاس ایسے کوئی لے کے کام کرنے والے ہزاروں لوگ ہیں ایتنا یہ دی ننگا نا چلنے دو گے تو ہر آدمی پرشا کما کے دے گا دیش کو لوٹنے والے بہت ہیں آپ کو لگتا ہے کہ چندرچوڑ صاحب جو ہیں کیونکہ یہ معاملہ سٹیکس اتنے ہائی ہیں کہ ڈانی صاحب موڈی جی امیش شا گجرات لوبی یہ سارا کچھ بی جی پی کی سرکار پرچنٹ بہومان دوہزار چوبیس میں چناؤ اس بیچ اگر اڈانی کی کرکری ہوتی ہے اس کا مطلب موڈی کی کرکری ہوتی ہے اڈانی پھستے ہیں تو اس کا مطلب سرکار پھستی ہے موڈی جی پہ کیچل اچھ لے گا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ چندرچوڑ اتنے پریشر میں بولڈ ڈیسیشن دے پائیں گے یا جتنا آپ چندرچوڑ کو جانتے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ واقعی آدمی اسٹیل فریم والا ہے یہ جھکنے والا آدمی نہیں ہے جھکنے والا آدمی نہیں ہے ایک آت بار گلتی بائی مطلب گلت کئی بار آقلد ہو سکتا ہے انہوں نے جو کمیٹی بنائیں اس میں کچھ لوگ ایسے تھے شاید ان کی جانکار ہی نہیں ہوگی لیکن ابھی تک جتنا چندرچوپ جی نے کہا وہ پریشر میں آنے والے نہیں وہ ڈائریکٹ جنہوں نے ڈائریکٹ ہیڈاون لیا ہے سکتا کو کئی بار لیا ہے ایک بار نہیں کئی بار لیا ہے وہ ڈرنے والے شخص نہیں بس صوبوت بکتا رکھے اور پورے طاقت کے ساتھ رکھے کیونکہ ہمارے یہاں سارا گھوم پھر کی انویسٹیگیشن ایجنسی میں آتا ہے یہ دیکھ سرو چنیال نے کہا کہ 30 سیپمنٹ ہے کول کے اس کو انویسٹیگیٹ کریں یہ ایجنسی لے گی ابھی اس میں انویسٹیگیٹ کرنے میں چھے مہینے اور چھے مہینے بات بتائیں گی کہ سرو انڈونیشن گورنمنٹ سے آکڑے نہیں مل رہے ہم چاہتے ہمارے بارت ہوجہ چوئیس تک جب تک بیٹھے تب تک آپ اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جہاں جنسیاں ہیں اس معاملے کو لمبا کھیچ رہی ہیں اس معاملے کو ڈرائیگ آن کرنا چاہ رہی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ سارے ثبوت عدالت میں رکھ دیے تو چندرچور صاحب سزا دے دیں رکھ مان لیا چور لیکن اس نے جو تتھے سامنے رکھے اس میں کم سے کم انویسٹیگیٹ تو کرتے ہمارے انویسٹیگیٹ کس کو کیا ہندن برگ ریپورٹ آنے کے بعد شیئر میں چڑھا اتار ہوا اس میں کن کن شیئر بروکر نے کمایا کن کن انویسٹر انویسٹر نے کمایا تو ہندن برگ کے ساتھ اس کی لنک ہے کیا آپ کو ڈھونڈ نا کیا ہے آپ کو یہ ڈھونڈ نا تھا ہندن برگ میں جو کہ دیا اس کو بھی کلین آنے دو ڈانی جی بار بار کہتی کہ دیش کا وکاس کر رہا ہوں ڈیش کے وکاس میں باد آلاتے ہیں ہمیں اڈانی جی ڈانی جی ڈانی جی ٹوٹل شیئر میں نے پہلے بھی کہ تھا کہ اڈانی جی کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا آپ اور میرا پروگرام بھی اڈانی جی کا کچھ نے کر سکتا ہم صرف جن جگران کا کام کر رہے ہیں ہم صرف یہ بتانے کا پریاز کر رہے ہیں جو مجھے بلکل جرا سی بھی ایک پرتیشت بھی مغالتہ نہیں کہ اڈانی جی پر کچھ آکشن ہوگا اڈانی جی بھگوان ایک بات اپنے بڑی کہ جو سرکار اور اس سرکار کا نیتہ جو بھنسٹ اچار کو میٹانے کے لیے ختم کرنے کے لیے جس نے دیش سے وعدہ کیا تھا اسی کے ناک کے نیچے بھست چار ہو رہا ہے اور جو بھست چار پر جانچ کرنے والی ایجنسیاں ہیں ان پر اتنا دباؤ ہے کہ فائلیں بند ہو گئی ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ انیسٹیگیٹنگ آفیسر بیٹے ہوئے ہیں اور جب تک موڈی جی ہیں کرسی پر تک تک کسی ہمت نہیں حیثیت نہیں ہے چاہے جتنے بھی آروقن کے اوپر لگیں اور بریٹین کے اکبار اور امریکہ کے اکبار لکھتے رہیں اس کا کوئی مطلب نہیں جب انڈیا نیکس جی اب وہ بھی چینی وہ بھی اس دیش کے خلاف پرپوگنڈا چلا رہے دیش کو وکاس نہیں دے رہے ہیں وہ بھی چین پاکستان دیش گروہی ہو گئے ہے صرف میرے کون ملا کر نہیں یہ ہی ریپورٹ جب یہ اگبار یدی کل نیوز کلک کے بارے میں چھاپے تو پھر ان کا ہر شبد گیتا ہوتا رہا اور اگبار واہیاد ہو جاتا ہے دیش کے دروہ ہو جاتا ہے بہرحال دیکھنا ہوگا کہ تیرہ کو جب ماملہ چیف جسٹس چنچوڑ کے عدالک میں جاتا ہے ایک نئی روشنی اس کیس میں ضرور آئی کیونکہ اس نئی گھوٹالے نئی کھلا سے عدانی پر ہوئے ہیں اور ان سب کے دستا ویجی ثبوت چندرچوڑ کی عدالت میں رکھیں تو ایک اہم ڈیٹ آرہی ہے اپروبر میں اور اگلی ہیرنگ ہوگی سنوائی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ اس میں کئی گاج بھی گر سکتی چندرچوڑ کوئی ایکشن بھی لے سکتے آرہ آرہ اور آرہ سکتا ہے کہ کسی کے بارہ بججے آئے بارہ بجے آرہ 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 ہمت کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیا اور آج کے دور میں اس ہمت کی سوال آرہ آرہ آرہ